ہلو فرنس ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل کھانڈ مٹھے لوگ تو درشکو ابھی ابھی ایک بریکنگ نیوز آئی ہے کہ جو رامن کونسیچنسی کی بات کرے یہاں پہ شریع ارجون سنگھ راجو جی کو جو ہے نیشنل کانفرنس نے یہاں پہ ٹکٹ دیا ہے تو اب یہاں کے جو امیدوار ہوں گے اسمبلی الیکشن دو ہزار چوبیس میں وہ ہوں گے ارجون راجو تو اسی کو لے کے آج جو ہے بلاگ گاندری میں جو ہے اس بات پہ خوشی کی لہر دوڑ چکی انسی کے ک مبارک کرتا جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے تو سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک سب سے پہلے آپ کو مبارک بات کھڑ مٹھے جو آپ کا یوٹیوب چینل ہے آپ کو دل کی امید گہرائیوں سے مبارک اور میں اس خوش خبری کے ساتھ کیونکہ جو جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس پارٹی ہمیشہ بیسٹ ہے سیکلوریزم کے ہندو مسلم سکھ احتاد کے ایجنڈے سے یہ پارٹی ہمیشہ کام کرتی ہے اور سب سے میں دل کی امید گہرائیوں سے مبارک ب بات پیش کرنا چاہتا ہوں شریعہ آرجون راجو جی کو اور تمام عوام کو جو بلاک گہندری کی ہو رامبن کی ہو یعنی تمام رامبن کنسچوینسی جو بلانگ کرتا ہے تو ہم مبارک کے مستائق ہے جو ہمارے قائد سانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ جی شریعہ عمرہ عبداللہ جی اور جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس کے جو ڈسٹر کمیٹی کے پرزیڈنٹ ہو آگے جو وائس پرزیڈنٹ تمام چاہے بلاک پرزیڈنٹ گہندری کی طرف سے بلاک کے گہندری کے جو یوت ہیں ان کی طرف سے جو ایک ایک ورکر اور ایک ایک ووٹر جو اس وقت ان کے چہروں پر خوشی آئی ہے کیونکہ اس لیڈر کو چونہ ہے اس نمائندگی کو چونہ ہے کہ جن پر کوئی داگ نہیں ہے اور جنہوں نے ہمیشہ ان پیچھے لاش دس سال سے گراؤنڈ روٹ لیول پر کام کیا ہے اور اس نیشنل کانفرنس کے جھنڈے کو جو ہے مضبوط بنایا ہے ہندو مسلمسی کے اعتاد پر ان کی ایک سوچ ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ دیولاپ منٹل مائن� ایک نئے دور کا آگاز ہمارے رامن کانسیچونسی سے ہوگا اور چار تاریخ کو اس کا نتیجہ آپ کے سر کیا لگتا ہے آج ہی بھاجپا نے بھی راکیش جی کو جو ہے ٹکٹ میری ڈیٹ دیا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کا کینی ڈیٹ اس کے مقابلے میں کہاں پر کھڑا ہے اس سمیں تھوڑا سا شاٹ میں جنتا ہے دیکھیں یہ تو ظاہر سی بات ہے بہت وقت سے پہلے سے یہ پیاس آرائیاں لگائی جا رہی تھی کہ ڈیریکٹ فائٹ ہوگی نیشنل کانفرنس ورسیز بی جے مینی ڈیٹ کی بات آپ کرتے ہیں وہ ان کی بات ہے بھاجپا کی کس کو مینی ڈیٹ دیا کس کو نہیں دیا لیکن یہ نفرتوں کے خلاف اور ترقی جو رکی ہوئی تھی جو رکی ہوئی تھی اس کے خلاف لوگوں کا مینی ڈیٹ ہے یہ لوگوں کا فیصلہ ہے کیونکہ دس سال سے جو حال سٹیٹ کا ہوا ہے سٹیٹ سے یوٹی بنا دی گئی ہے اور جو بے روزگاری ہے وہ اس وقت انتہا پہ ہے تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ تڑفے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس ایک موقع چاہے تھا جو جمہوریت کے انداز میں لوگوں کے پاس موقع ملا ہے کہ آپ وہ اس بٹن پر اپنا نشان لگائیں گے جہاں سے ان کی امیدوں کا جو ہے وہ سورج تلو ہوگا جی دھنیواد ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ ہمارے ساتھ جو ابھی آپ کو جس طرح سے مینی ڈیٹ جو ہے نیشنل کانفرنس کا ملا تو ان سے جو ہے ابھی آنے والے دنوں میں کڑے پرشن بھی ہوں گے کیونکہ میں ایک پر آپ کو بات بتا دوں اپنی پری جنتہ کو بات بتا دوں سمائے آپ کے پاس یہی ہے ان سے جواب لینے کا چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو میں ایک پارٹی کو ٹارگیٹ نہیں کروں گا آپ لوگوں نے جو ہے سوچ سمجھ کے ہمیشہ بات کرنے اور سب سے بڑی بات بھائی چارہ آپ سی بھائی چارہ جو ہے بنا کے رکھنا ہے ان سے ہم اور بھی بات کریں گے آپ کے سوال دریکٹ جو ہے ان پولٹیکل لیڈر سے جو ہے پوچھیں گے تو ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا چینل کو کیجئے گا سبسکرائب بہت بہت دھنیواد کیجئے گا سبسکرائب بہت دھنیواد